ہم اس مسئلے کے قریب جا رہے ہیں تقریباً ڈیٹ سو فٹ دور ہیں ڈیٹ سو نہیں تقریباً ڈیٹ سو فٹ دور ہیں اور اس ٹیمم جو ہے وہ ایک پرانے قدیم شہر میں موجود ہیں زہادرگی شہر پانی کے نیچے ہی رہتا ہے اور اسپیشلی انہی مہینوں میں یہ ستا ہے اوپر آتی ہے یہ پانی کے بطل پگیل تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ سو ڈیٹ سو سال دو سو سال پانی کے نیچے جہنے کے بعد یہ مسجد جب آپ پر واپس آئی ہے کیونکہ ستا ہے پانی نیچے ہوا ہے تو آج ہم ان لکھی لوگوں میں سے یہ گئیں جو اس مسجد کے اندر سے دیکھیں گے اس جگہ پہلے ایک شہر عباد ہوا کرتا تھا پر اب یہ ٹوٹل ویرانہ ہے مکمل طور پہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ جولین یونیورسٹی بھی موجود تھی اور قدیم اور عظیم یونیورسٹیوں میں سے ایک جہاں پہ بدھا اپنی پریکٹس کیا کرتے تھے یہاں پہ اسی شہر میں اشوکہ بھی آ چکے ہوئے ہیں اور اس شہر کو یعنی کہ ہسٹوریکل پلیس ہونے کی بنا پر ایک کافی ٹوریسٹ اٹریکشن بھی رہی ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ صرف ایک بڑی مشہور ڈسکوری ایک بھی تھی وہ یہ تھی کہ فاسٹنگ بودھا کی جو ایک بودھ تھا وہ تھا برالباد میں ریٹوری ہو گیا تھا یہ اب ہم مرزد کے بلکل قریب مہنچ گئے ہیں کبھی باقی یہ کجیب سے ادھر محسوس ہوتا ہے کہ کتنی کتین ہو سکتی ہے یہ جگہ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے اس مرزد کو کافی نقصان بھی ہوئے ہیں کیونکہ یہ مرزد پانی کے نیچے رہی ہے جب پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے تو یہ مرزد ڈوب جاتی ہے جب پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے جب پانی کے نیچے رہتی ہے جب پانی کے نیچے رہتی ہے جب پانی کے نیچے رہتی ہے اور کچھ ماہ کے لیے مرزد پانی کے نیچے رہتی ہے اور پانی کے مقدار کام رہتی ہے تو یہ مرزد تقریباً دو سو سے تین سو سال پرانی ہے اور آج میں اس مرزد کو یہ بسکلی یہ مرزد ہے دیکھیں کتنی اوپر تک ہے یہ مرزد پانی کے نیچے رہتی ہے اور صرف اس کے منار نظر آتی ہیں جو کہ خود میں بھی ایک تاجب کی بات ہے اور سب سے مرزدار بات میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ مرزد یہ ممبر ہے مرزد کا یہی پہ بسکلی کھڑیوں کے اذان اور نماز خطبہ ہوگرا ہوتا تھا یہ مرزد کا اندرونی منظر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرزد کا جو لینڈر ہے وہی پرانا ڈلا ہوئے جو ریزوں کے دور کا یہ ریز اسپیلے کے دور کا ہوتا تھا یہ پیچھے اب کچھ بچا ہے نہیں اتنا فاظ پر اللہ نے آج بھی اس مرزد کو بات کیا ہوئے یہ مرزد ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا عدہ حصہ نیچے گر چکا ہوئے اور جو کہ ایک گلک کی بات ہے ہمارے ہمارے حکمران ہر چیز کو سیاست میں لیتے ہیں اس مسجد کا انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ قدیم ترین شہر آج بھی ویران پڑا ہوئے یہ قدیم ترین مسجد آج بھی ویران پڑی ہوئی ہے اور یہ مسجد پانی کے نیچے رہتی ہے وہ صرف کچھ ماں کے لئے پانی یعنی کہ اس مسجد کا ددار ہو سکتا ہے میں کافی عرصے سے اس مسجد کے بارے میں سنا ہوا تھا سپیشلی آج میرے موقع ملا کہ میں اس مسجد کے بارے میں فلماس ہوں یہ مسجد ہے کہ ہاں پہ مطلب کہ ایک زمانے میں باقیدہ نماز ہوا کرتے تھی آج یہ مسجد ویران ہے اور یہاں کے لوگ جب یہ مسجد ان کے پانی سے باہر آتی ہے یہاں کے لوگ یہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں اور یہاں پہ نفل ادا کرتے ہیں تو یہ ہی مسجد تھی آگے میں آپ کو منظر نکھاتا ہوں یہاں پہ چراک رکھے جاتے تھے رات کے وقت کے لئے یہاں پہ تیل بوا کرتے تھا یہاں پہ چراک یہ ازان کی جگہ ہوا کرتی تھی اور یہاں یہ ممبر پہ ہوا کرتا تھا یہاں پہیاب ہے یہ ازان کی جگہ ہے یہاں پہنچ کرتے ہیں یہاں پہیاب ہے اللہ یہ ایک قدیم ڈیو ہے یہ دیواز بھی اصل ہے یہ ساری اس اچھا یہ بات ہوں میں دیکھو اس کے پاس یہ کون ہی گرم کرنے سے لکنیاں بھی لگاتا تھے نہ چاکہ پانی گرم ہو سکے یہ ساری زیادہ ہے جوی رہا ساری گرام یہ نیچے آگ لگاتے تھے تکہ ساریوں میں یہ لگا گرم ہو جہاں اس کے اندر پڑھا ہوا پانی اور میرے ادھر سے گرم پانی سکتے ہیں یہ پرانے جمانے کا گیزر اور وزو خانہ کے لاس یہ دیکھو کون ہے دیکھو کبھ خوبصورت منزل ہے ایسے لکھا جیسے لکھا کسی انٹرنیشنل جگہ پر ہم لوگ آگئے ہیں پر یہ بھی ایک دیکھیں کدیم کنوں یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے اوہ وہاں یہاں ہے کیا رہا ہے آپ نے یہاں ہے تصویر کیجئے ایڈر بوکا ہم یہاں ہے ہم وہاں آپ